ویلکم ایوریون ہم نے اپنا چپٹر دیٹس ایس اور پی بلاک ایلیمنٹ کو انڈ کر لیا اور آج جو اس کے ایکسرسائز کے اندر امسی کوز ہے ان کو ایک ایکوں میں آپ لوگ کو سمجھاؤں گا اس کے ساتھ آپ لوگ کی روین بھی ہو جائے گی پورے چپٹر کو جب آپ لوگ کو اس ایکسرسائز کے امسی کوز کی سمجھا جائے گی تو جاتے امسی کوز نمبر فس کی طرف کہتے ہیں کہ بریلیم کی الیکٹرو نیگٹیویٹی ان میں سے کس کے ساتھ برابر ہوتی ہے ہمارے پاس ایک ریلیشنشپ ہوتا ہے جس کو ہم بولتے ہیں ڈائیگنر ریلیشنشپ اور وہ جو ڈائیگنر ریلیشنشپ ہوتے ہیں وہ اپ ٹو گروپ فور ہوتا ہے یہاں پر میں نے ٹاپ والے ممبر لکھے ہوئے ہر ایک گروپ کا دیٹی لیتیم، بریلیم، بوران اور کاربن اور اسی طرح میں نے اس کا جو دوسرا ممبر ہے اس کو بھی لکھے ہوئے اب لیتیم کی جو پراپٹی ہوتی وہ مگنیشم کے ساتھ سیم ہوتی ہے بریلیم کی الیمونیم کے ساتھ اور بوران کی سیلیگان کے ساتھ اس کو ہم بولتے ہیں ڈائیگنر ریلیشنشپ تو یہاں پر پھر ہمارے پاس جو ہمسی کوز اس میں بریلیم کا جو کریکٹ آپشن ہوگا وہ الیمونیم آ جائے گا اب باقیوں کی طرف بھی جاتے ہیں مگنیشم چونکے بریلیم سے نیچے ہیں تو اوپر سے جب ہم نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہمیں پتہ ہے کہ الیکٹرونیگی ڈیویٹی کم ہو رہی ہے اسی طرح ایٹامک سائز بڑھتا ہے الیکٹرو پازیٹیویٹی بڑھتا ہے یہ چیز ہمیں پتہ ہے بوران کی طرف جب ہم جاتے ہیں تو بوران کے ساتھ اس کا ریلیشنشپ نہیں ہو سکتے کیونکہ بوران تڑ گروپ کا ٹاپ آلے ممبر ہے اور بریلیم دوسرا گروپ کا ٹاپ آلے ممبر ہے سیمیلرلی سوڈیم کے ساتھ تو ہوئی نہیں سکتا ہے تو اس میں جو کریکٹ آپشن ہے اور یہ ہمیں کیسے پتہ چلتا ہے یہ ہمیں ڈائیگنر ریلیشنشپ سے پتہ چلتا ہے اور یہ جو ڈائیگنر ریلیشنشپ ہوتا ہے یہ اپٹو گروپ فور ہوتا ہے اب جاتے ہیں سکور نمبر سیکنڈ کی طرف اس میں میں یہ کہتے ہیں کونسا ایلیمنٹ ہے جو ایلیمنٹ کے اندر موسی بندر فام ہے سیلیکان، ایلیمنیم، کلشم، اگنیشم، بوران، آرگان، بوران اور ایلیمنیم تو اس کے لئے ٹاپ ٹین ایلیمنٹ کے لئے میں نے ایک جگہ سے ٹرک دے کے وہ آپ لوگ کو بتا دیتا ہوں اس کو آپ لوگوں نے ایسے یاد کرنا ہے کہ اس سے الفی کا نہ کہو مگر ٹہر اب اس سے کا مطلب ہے اکسیجن، سیلیکان الفی کا مطلب ہے ایلیمنیم اور آئرن کا 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 مطلب ہے کلشم، نا کا مطلب ہے سوڈیم کہو کا مطلب ہوتے پوٹاشیم، مگر کا مطلب ہوتے مگنیشم اور ٹیر کا مطلب ہوتے ٹائٹینیم اور ہائٹروجن یعنی اس سے الفی کا نہ کہو مگر ٹہر تو یہ ایک ٹرک ہے جس سے آپ لوگ کو پتہ چل جائے گا اب یہاں پر جو آپ سنوگا وہ سیلیکان اور ایلیمنیم ہوں گا کیوں کہ اکسیجن تو ہی نہیں اب اس میں سے بعض اوقات ایسا بھی آ جاتا ہے کہ موس ایبندٹ اکسیجن بھی اگر یہاں پر دیا جاتا ہے اور آپ لوگ اسے پوچھتا ہوں موس ایبندٹ نان میٹل ان ارث کرس تو موس ایبندٹ نان میٹل والے کیس میں پھر آپ لوگ اکسیجن کو لگاتے ہیں اب اسی طرح اگر آپ لوگ اسے پوچھتا ہوں موس ایبندٹ میٹل ان ارث کرس تو موس ایبندٹ میٹل میں اگر اکسیجن یہاں پر ہوتا ہے سیلیکان بھی ہوتا اور ایلیمنیم بھی ہوتا تو موس ایبندٹ میٹل میں جب آپ لوگ پھر جاتے ہیں آپ لوگ پھر الیمونیم کی طرف جاتے ہیں اسی طرح اگر آ جاتے ہیں تو آپ لوگ سلیکان کی طرف جاتے ہیں ویسے یہاں پر میں نے آپ لوگ کو بتا دیا سلیکان اور الیمونیم ہوگا ٹرک بھی میں نے آپ لوگ کو ساتھ میں ایکسپلین کر دی اب جاتے ہیں سکوز نمبر تیٹ کی طرف جس میں میں کہہ رہے ہیں کہ کاربونیٹ آف لیتیم آر نار سٹیبل دیٹ دیٹ آف سوڈیم ڈیو ٹو ہمیں پتہ ہیں کہ ہی جو کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ ہوتے ہیں وہ لیتیم کا گروپ ٹو کی طرح ہوتا ہیں اور وہ اتنا سٹیبل نہیں ہوتے اور اوپر سے جب ہم نیچے کی طرف آتے ہیں تو ہمارے پاس جو سٹیبیلٹی ہوتی ہے ترمل سٹیبیلٹی ہوگی وہ کیا ہوتے ہیں وہ بڑھتے ہیں کاربونیٹ اور بائی کاربونیٹ کے اس والے پیچھے ہم نے ڈسکس کر لیے تھے اب یہ کہہ رہے کہ لیتیم کے جو کاربونیٹ ہے اور یہاں پر سوڈیم کا جو کاربونیٹ ہے کہتے ہیں کہ لیتیم کا کاربونیٹ اس طرح سٹیبل نہیں ہے اور سوڈیم کا کاربونیٹ سٹیبل ہے تو میں نے آپ لوگ کو یہاں ایک چیز بتائی تھی وہ فجان رول والی ہے کہ جتنا پولارائزنگ پاور زیادہ ہوگا کیا چیز ہیں پولارائزنگ پاور زیادہ ہوگا کوئلنڈ کریکٹر زیادہ ہوگا کوئلنڈ کریکٹر زیادہ ہوگا آئینک کریکٹر کم ہوگا آئینک کریکٹر کم ہوگا ترمل سٹیبیلیٹی آپ لوگ کے پاس کیا ہوگی ترمل سٹیبیلیٹی بھی آپ لوگ کے پاس اس کے ساتھ کم ہو جاتے ہیں یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھ تو لیتیم والے میں اور سوڈیم والے میں تو سوڈیم کاربونیٹ جو ہوتا ہے اس کے اندر آیانی کریکٹر زیادہ اور لیتیم کاربونیٹ کے اندر آیانی کریکٹر کم ہے اب کیوں کم ہے ہمیں پتہ پولارائزنگ پاورڈ ڈاریکلی پروپورشن ہوتے چارڈنسٹی کس کے ساتھ ہیں چارڈنسٹی کے ساتھ پولارائزنگ پاورڈ ڈاریکلی ریلیشنشپ رکھتا ہے تو چارڈنسٹی اب سوڈیم کی زیادہ ہوتی ہے کم ہوتی ہے اور لیتیم کی زیادہ ہوتی ہے تو لیتیم کی زیادہ چارڈنسٹی کی وعیسے اس کا جو کاربونیٹ ہوتا ہے یا بائی کاربونیٹ ہوگئے وہ ترملی کیا ہوتا ہے انسٹیبل ہوتے ہیں اس کی جو ریزن ہے وہ یہ ہے کہ ہائی چارڈنسی آف لیتیم کیونکہ لیتیم کی چارڈنسی گروپ ٹو والے کے چارڈنسی کے برابر ہوتے ہیں چارڈنسی کا میں پتہ ہے کہ وہ کس کے برابر ہوتے ہیں چارڈ ڈیوائیڈ بائی سائز چارڈ تو سب کے اوپر ایک والے گروپ ون میں لیکن سائز اگر ہم دیکھیں گے تو سوڈیم کا سائز بڑا ہوتا ہے اور لیتیم کا سائز کم ہوتا ہے تو سائز کم ہوگا تو آپ لوگ کے پاس کیا چیز کیا چیز زیادہ ہوگی چھار ڈینس سے زیادہ ہوگی پولرائزن پاور بھی زیادہ ہو جائے گا تو یہ تتیسرے والے ایم سی کوز کا اس کے ساتھ آپ لوگ کے ترمل سٹیبیلٹی والے بھی کور ہو رہے ہیں جاتے ایم سی کوز نمبر فور کی طرف جس میں میں یہ کہہ رہے ہیں کہ تو سالوبلیٹی والی بات بھی اب ایکسپلین کر لیتے ہیں سالوبلیٹی کے لئے مختلف رول ہے آپ لوگ کو لیٹس انرجی میں نے سمجھائے ہوا ہے لیٹس انرجی کے ساتھ ساتھ دوسرا جو ہے ہائیڈریشن انتالپی ہائیڈریشن انرجی پھر میں نے کہا لیٹس انرجی اور ہائیڈریشن انتالپی میں دونوں کا پھر ہم جب کمپیریزن کرواتے ہیں کسی کسی کیس میں دونوں برابر ہوتے ہیں لیکن چونکہ یہاں پر ایم سی کوز ہے تو ایم سی کوز کے لئے میں نے آپ لوگ کو ایک ٹرک بھی بتایا تھا سائز میس میچنگ یعنی کیٹائن کے سائز اگر چھوٹا ہوگا اور اینائن کے سائز بڑھا ہوگا یا کیٹائن کے سائز بڑھا ہوگا اور اینائن کے سائز چھوٹا ہوگا یا کیٹائن کے سائز چھوٹا ہوگا اور اینائن کے سائز بھی چھوٹا ہوگا یا کیٹائن کے سائز بڑھا ہوگا اور اینائن کے سائز بھی بڑھا ہوگا یہاں پر اگر ہم دیکھیں گے سائز میس میچ کر رہا ہے یعنی ایک چھوٹے دوسرا بڑھے ایک چھوٹے دوسرا بڑھے تو سائز میس میچنگ ہوگی سالیوبیلیٹی زیاد ہوگی اور سائز میچ کرے گا تو سالیوبیلیٹی نہیں ہوگی یا کم ہوگی بس اس چیز کو آپ لوگ اپلائی کرو پھر سلفیڈ کو اگر آپ لوگ دیکھ سلفیڈ جو آئین ہوتے ہیں این آئین جو ہے وہ لار سائز ہے سلفیڈ کے کیس میں میں نے کیا کہا سلفیڈ کے کیس میں ٹاپ تو باٹم سالیوبیلیٹی کم ہوتی ہے اور ہائیڈروکسائیڈ کی کیس میں ٹاپ تو باٹم سالیوبیلیٹی بڑھتی ہے کیونکہ سلفیڈ کے سائز بڑھا ہوتا ہے اور ہائیڈروکسائیڈ کے سائز کم ہوتا ہے اب اوپر والوں کے سائز کم ہوتا ہے نیچے کی طرف آئیں گے تو سائز بڑھے گا اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو تو سلفیڈ ہیں یہ بڑھیں اور سوڈیوم جو ہے وہی چھوٹا ہے تو یہ سالیوبال ہوگا کیونکہ ہم کمپیرٹو سٹیڈی کروارے ہیں سوڈیوم کا پوٹاشیوم کا بیریم کے ساتھ یہ چیزوں کے ساتھ میں کمپیرزن کروارہ سیمیلرلی پوٹاشیوم کو اگر آپ لوگ دیکھو کہ اس کا سائز کم ہے سالفیڈ کا سائز زیادہ ہے ادھر میں کمپیرزن کروارہ سوڈیوم سے تو یہ زیادہ ہے سوڈیوم سے اس کی سالیوبیلیٹی کیا ہوگی کم ہوگی سوڈیوم کی سالیوبیلیٹی زیادہ ہوگی لیٹیوم کے اس سے زیادہ ہوگی یعنی یہاں سالفیڈ والے کیس میں اگر ہم گروپ 1 کی بات کریں گے لیٹیوم مور سالیوبیل اس کے بعد سوڈیوم پھر پوٹاشیوم پھر روبیڈیوم پھر سیزیوم لیکن یہاں پر جب ہم جاتے ہیں تو پھر یہ بیریم ہے تو بیریم کا سائز کیا ہوتا ہے بڑا ہوتا ہے اور سالفیڈ کا سائز کیا ہوتا ہے وہ بھی بڑا ہوتا ہے یعنی دونوں کا سائز میچ کر جاتے ہیں تو اس کی سالیوبیلیٹی سب سے کم ہو جاتے ہیں اور زنگ کا سائز کم ہوتے ہیں سالفیڈ کا سائز زیادہ ہوتے تو یہ بھی سالیوبیل ہے تو یہاں پر جو کریکٹ اپشن ہے دیٹیوم سالفیڈ ٹھیک اب جاتے ہیں امسیکوز نمبر 5 کی طرف امسیکوز نمبر 5 میں ہم ہی کہہ رہے ہیں ایکسیجن کے ساتھ نارمل اکسیجن کون سا بنائیں گا دیکھو اکسیجن مختلف طرح کے ہوتے ہیں نارمل اکسیجن اس کے اکسیجن سٹیٹ کو پر یا اس کی ریشو کو پر اب اکسیجن یہاں پر یہ جو اکسائیڈ کا بننا ہے اس کے لئے بھی میں نے آپ لوگ بتایا تھا کہ یہ اس کو نیوٹرلائز کرتے یا نہیں کرتے فار اگزمپل اکسیجن اتنا ہے اور لیتیوم اتنا ہے اور لیتیوم اتنا ہے تو ایک اکسیجن کو نیوٹرلائز کرنے کے لئے دو لیتیوم کے ایٹم چاہیے ہوتے ہیں سیمیللی اگر آپ لوگ پوٹاشیوم کو دیکھو کہ پوٹاشیوم اتنا ہے اور اکسیجن اتنا ہے اکسیجن برابر برابر ہے سوڈیوم کو اتنا ہے اور اس کے اتنا ہے اور اگر آپ لوگ ریویڈیوم کو دیکھو وہ اتنا ہے اور یہ اتنا ہے تو نیوٹرلائز کرنے کے لئے یہ دو لیتیوم چاہیے ایک اکسیجن کو یہ دونوں برابر برابر ہے البت تک پوٹاشیوم توڑا سا بڑھے کیوں کہ پوٹاشیوم پتہ ہے وہ سپر اکسیڈ بھی بناتے اور ساتھ میں پر اکسیڈ بھی بناتے سوڈیوم نارمال اکسیڈ بھی بناتے اور سوڈیوم پر اکسیڈ بھی بناتے اور رو بیڈیوم ہمیشہ کے لئے کیا بناتے سپر اکسیڈ کیوں کہ اس کے لئے دو اکسیڈ شاہی ہوگا نارمال اکسیڈ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لائی ٹو او گروپ 1 کا اکسیجن سٹیٹ 1 ہوگا اور اکسیجن کا وی مائنس 2 ہوگا پر اکسیجن میں آپ لوگ دیکھ اکسیجن کا مائنس 1 ہو تو سوپر اکسیجن میں مائنس 0.5 ہوتا ہے یا 1.5 ہوتا ہے اور رو بیڈیم اکسیجن میں اگر آپ لوگ دیکھو یہ سوپر اکسیجن بناتے ہیں تو نارمل اکسیجن ہمیشہ کے لئے کون بناتے ہیں لیتیم ہمیشہ کے لئے نارمل اکسیجن بناتے ہیں رو بیڈیم کو اگر آپ لوگ دیکھو یہ ہمیشہ کے لئے سپر ایکسیڈ بناتے ہیں سوڈیم نارمل اور پر بھی بناتے ہیں پٹاشیوم سپر اور پر بھی بناتے ہیں نارمل نہیں بناتے ہیں تو یہ چیزیں اس کو نیوٹریلائز کرنے کے لئے سائز کو ختم کرنے کے لئے اس چیز کو دیکھ کر ہم نارمل ایکسیڈ پر ایکسیڈ بیسے عام طور پر جو کنسپ ہم اپلائی کرتے ہیں اور کنسپ بھی اس کے لئے ہو سکتے ہیں اب ایم سی کود نمبر سکس کی طرف جاتے کہتے ہیں سرانگیس ریڈیوسنگ ایجن امندہ ہیلوجنیز ہیلوجن میں ریڈیوسنگ ایجن سب سے زیادہ کون ہوگا تو سب سے زیادہ فلورین ہوگا پھر کلورین ہوگا پھر برومین ہوگا پھر آئیوڈین ہوگا کیوں کیوں کہ فلورین کے الیکٹرونگیٹیوٹی زیادہ ہوتی ہے سائز کم ہوتے ہیں وہ آسانی سے ریڈیوس ہوتے ہیں دوسرے کو اکسیڈائز کرواتے ہیں اسی کو ہم بولتے ہیں ریڈیوسنگ ایجن جو دوسرے کو اکسیڈائز کرتے ہیں خود ریڈیوس ہوتے ہیں ٹیک نہیں نہیں ریڈیوسنگ ایجن ریڈیوسنگ ایجن وہ ہوتا ہے جو دوسرے کو ریڈیوس کرتے ہیں خود اکسیڈائز ہوتا ہے میں نے دوسرے طریقے سے بولے تو پھر اس میں سے یہ ون ہو جائے گا یہ والا ٹو ہو جائے گا یہ تری ہو جائے گا اور یہ آپ لوگ کے پاس فور ہو جائے گی سر ہنگس ریڈویسنگ ایجنگ میں ایکسڈائزنگ ایجنگ میں پھر آپ لوگ کے پاس یہ پہلا پھلا پھر یہ دوسرا پھر queda پھر تیسرا پھر co یہ چیز آپ لوگوں نے دیکھ نہیں کیونکہ ریڈویسنگ ایجنگ وہ ہوتے ہیں جو خود کیا ہوں خود ریڈویس ہو دوسرے کو خود ایکسڈائز ہو دوسرے کو کیا کرے ریڈویس کرے ریڈوسنگ ایجنٹ کی بات ہو رہی ہے اور اکسیڈائزنگ ایجنٹ وہ ہوتے جو دوسرے کو اکسیڈائز کرے خود کیا وہ ریڈیوس ہو میں تھوڑا سا گڑھ بڑھ کر رہا تھا لیکن آپ لوگ اتنا مشکل نہیں ہیں ریڈوسنگ ایجنٹ اور اکسیڈائزنگ ایجنٹ دوسرے کو ریڈیوس کرتے خود اکسیڈائز ہوتے ہیں تو خود اکسیڈائز یہ ہوگا کیونکہ ان میں کیونکہ ان میں فلورین کا تو آپ لوگ پتہ یہ کبھی خود اکسیڈائز نہیں ہوتا ہے امیشک کے لئے ریڈیوس ہوتا ہے تو یہ نمبر ایک پہ ہو جائے گا یہ ٹو پہ یہ تری پہ یہ فور پہ گڑھ بڑھنی ہونے اس طرح ہے ریڈیوسنگ ایجنٹ میں یہ والا اور اکسیڈائزنگ ایجنٹ میں یہ والا اب جاتے ہیں سکوز نمبر سیون کی طرف کہہ رہے کہ لویس الیکٹران ایفینٹی لویس الیکٹران ایفینٹی کس کے ہوگی لویس الیکٹران ایفینٹی اس کے ہوگی law of bargaining electron is known as electron infinity اگر highest electron infinity کے یہاں پر بات آ جاتی ہے highest کی تو پھر کس کی ہوتی ہے فلورین کی ہوتی نہ نہیں ہے فلورین کی نہیں ہوتی کلورین کی ہوتی ہے میں نے آپ لوگ کو کہا تھا یہ exception ہے کلورین کی سب سے زیادہ پھر فلورین کی پھر برومین کی پھر آئیوڈین کی electron infinity law of bargaining electron اب اس کی کم کیوں ہوتی ہے اس کی high electronic dense کی ہوتی ہے باہر سے electron آ رہے ہیں اندر electron ہیں تو یہاں پر یہ جو آنے والا اور اندر والا electron کی repulsion ہوتی ہیں تو انٹر electronic repulsion ہونے کی وجہ سے فلورین کی جو electron infinity ہوتی ہے وہ exception ہی کم ہوتی ہے کس سے کلورین سے although it is high electronegative strong oxidizing edge ہے ٹھیک یہ چیزیں آپ لوگ کو آنے چاہئے اگر یہاں پر highest ہو تو پھر یہ اس پہ اس پہ نہیں جانتا اب انہوں lowest پوچھ لے تو lowest میں تو ہو گئی یہی برومین اب جاتے ہیں سیگوز نمبر 8 کی طرف کہہ رہے پہ چاہو دفالنگ ہلاڑے highest melting point melting point کا جو یہاں پر concept ہوتا ہے وہ تو mainly balling point کا جو concept ہوتا ہے وہ crystal latest کے arrangement کے اندر particle ہوتا ہے یہاں یہ جو solid ہوتا ہے crystalline solid کیونکہ اگر ہم left to right جاتے ہیں کہ یہاں پر آپ لوگ پھر دیکھتے ہیں ایکسائیڈ والے case میں magnesium oxide کا جو melting اور balling point ہوتا ہے وہ exceptionly third period کے اندر پھر کیا کر جاتے ہیں زیاد ہو جاتے ہیں تو اصل میں یہ crystal latest کے اندر packing کی وجہ سے ہوتے ہیں arrangement کیا ہے کونسی اس کے packing ہو رہی ہے close packing ہو رہی ہے کس طرح کی packing ہیں ان کے اوپر melting point balling point depend کرتے ہیں تو یہاں پر سب کا یہ جو packing کام ہے تو اندازیں نہیں لگے کس کے اندر packing زیاد ہے کس کے اندر تو اس والے case میں آپ لوگوں نے پھر کیا کریں جس کے اندر ionic character زیاد ہوگا جس کے اندر ionic character زیاد ہوگا تو n-acl, n-a-b-r, n-f, n-i سب کے اندر sodium ہے sodium same ہے تو آپ لوگ پھر جاؤ chlorine, bromine, fluorine, fluorine fluorine کے elektron negativity زیاد ہوگی share pair of electron زیاد ہوگا poling زیاد ہوگی تو elektron negativity کا difference زیاد ہو جائے گا اس کا ionic character زیاد ہو جائے گا تو اس کا melting point, balling point exception زیاد ہو جائے گا باقیوں سے ٹھیک جاتے ہیں سیکیورد نمبر 9 کی طرف کہہ رہے ہیں کہ highest balling point of HF among the hydrogen helides due to what? due to highest electron negativity fluorine کے high electron negativity کی وجہ سے ان کا جو melting point, balling point ہوتے ہیں وہ exception زیاد ہو جاتے ہیں کیوں زیاد ہوتے ہیں کیوں کہ hydrogen bonding ہو جاتے ہیں اور hydrogen bonding کے لئے small size اور high electron negativity small size high electron negativity کی وجہ سے fluorine کی HF کا melting point, balling point زیادہ کر جاتا ہے اور HF liquid HCL گیس ہے ٹھیک تو یہ کس وجہ ہے hydrogen bonding hydrogen bonding کی ریزن کیا ہے highest electron negativity of fluorine امسی کوت نمبر 10 کی طرف کہتے ہیں which of the falling is acidic image aluminum oxide carbon dioxide tin oxide اور ساتھ میں kilchium oxide سارے oxide flood کا آپ لوگوں نے concept use کرنا یا عام concept آپ لوگوں نے use کرنا oxide of metal is basic while oxide of non-metal is acidic ٹھیک تو یہ آپ لوگ oxide of metal is basic ہو گیا اب ان کی طرف آتے oxide of non-metal carbon acid ہو جائے گا aluminum کا جو oxide یہ infoteric ہے اور similarly tin کا جو oxide یہ بھی infoteric ہے یہ infoteric ہو جائے گا یہ acid ہو جائے گا اور یہ آپ لوگ کے پاس کیا ہو جائے گا یہ آپ لوگ کے پاس کیا کہہ رہا تھا میں یہ آپ لوگ کے پاس basic ہو جائے گا ٹھیک تو جو infoteric oxide ہے اس کے لیس بھی میں آپ لوگ کو پروائیڈ کر دوں گا ساتھ آٹھ infoteric oxide ہیں باقی جو ہیں وہ acid core basic اندر آپ لوگ دے کے سیدھے آپ لوگ ٹھیک لگا سکتے ہیں سیگوز نمبر 11 کی طرف جاتے کہ تھے تھے تھرڈ پیریڈ element that initially react rapidly with oxygen to farm a protect oxide coating that prevent further reaction سوڈیم تو مکمل reaction کرتے ہیں سیلیکان red hot ہو تو ریکشن کرے گا اور مگنیشن بھی ریکشن کرتے ہیں لیکن الیمونیوم کو آپ لوگ دے کوئی شورو شورو میں ریکشن کرتے ہیں لیکن الیمونیوم ایکسائید کیلر بن جاتے لیکن الیکٹران افینیٹی یا ریکٹیویٹی ان چیزوں کو آپ لوگ دیکھنے یہ پہلے جو زیاد ہوگا پہلے گروپ پھر دوسرے پھر تیسرے اور اسی طرح دوسری بات اوپر سے نیچے کی طرف آگے اوپر سے نیچے کی طرف آگے ریکٹیویٹی بڑھے گی اور لیفٹ و ریٹ جاؤگے ریکٹیویٹی کم ہوگی تو اس میں سب سے پہلے دیکھ لو یہ تیسرے گروپ کا یہ پہلے گروپ کا یہ تو گیا یہ بھی پہلے گروپ کے ان دونوں اس کو بھی نکال ان دونوں کا آپ لوگ کیا کرو کمپیریزن کرو اب جو نیچے ہوگا اس کی ریکٹیویٹی زیاد ہوگی تو سوڑے میں اور پوٹاشیوم میں تو پوٹاشیوم کی ریکٹیویٹی زیاد ہوتی ہے پوٹاشیوم ایک دم اکسیجن کے ساتھ ریکشن کر کے پوٹاشیوم سپر اکسیج بنا لیتے کیونکہ یہ زیادہ الیکٹرو پازیٹی ہوتے تو یہاں پر آپ لوگ اب جو آپشن ہوگا وہ پوٹاشیوم ہو سکود نمبر تارین کی طرف جاتا ہے کیتے وچھ آو تفالنگ سٹرانگیس بیس سیلیکان سلکسکی ایسیڈ بیریلیم ہائیڈ اکسیڈ مگنیشم اور الیمونیم ہائیڈ اکسیڈ سب سے پہلے یہ جو سلکسکی ایسیڈ کی نیچور بیریلیم ہائیڈ اکسیڈ ایمفوٹیرک ہوتے الیمونیم بھی ایمفوٹیرسیڈی شو کرتا ہے اس کی کمپیریٹی میں لیکن مگنیشم کا جو ہائیڈ اکسیڈ ہوتا ہے یہ سرانگیس بیس ہوتا ہے ٹھیک یہ سانیلسی ہائیڈ اکسیڈ کو دے دیتے ہیں یہ ایسیڈک یہ ایمفوٹیرک اور یہ والا آپ لوگ کے پاس کیا ہو جائے گا اب دیسک ہو جائے اب انیڈ پیر ایفک ڈومینیٹ ان انیڈ پیر ایفک کہاں پر ڈومینیٹ کرتے ہیں انیڈ پیر ایفک پوسٹ ٹانزیشن ایلیمنٹ کے اندر ڈومینیٹ کرتے ہیں اور پوسٹ ٹانزیشن ایلیمنٹ میں جو ہیویر ایلیمنٹ ہوں گے جو ٹانزیشن ایلیمنٹ کے بعد آئے ہیں ترڈ پیریڈ میں اور اسی طرح جو جتنا نیچے ہوگا اب گروپ فار ایک جمپل گروپ ہو جاؤ گے کاربن سیلیکان جرمینیوں ٹین اور لیڈ اور یہاں پر جو انٹ پیر ایفکٹ ڈامینیٹ کرے گا وہ ٹین اور لیڈ کے اندر کرے گا تو یہاں پر لیڈ بھی اور ٹین بھی جو نیچ ہوگا اس کے اندر پر زیادہ ڈومینیٹ سی شو کرے گا تو لیڈ ہو جائے گا the element of group 4 which no tendency to farm ڈائی کولورائیڈ کونسے گروپ اس گروپ کے کونسے ایلیمنٹ ہے جو ڈائی کولورائیڈ نہیں بناتے تو یہ انٹ پیر ایفکٹ اس کے ساتھ انٹ پیر ایفکٹ کے ریزرٹ یہ ہوتا ہے کہ اس والے جو الیکٹران ہیں وہ بانڈنے کے اندر پاٹسپیٹ نہیں کرتے اور اوپر والے جو ہوتے وہ پاٹسپیٹ کرتے اور نیچے والے پاٹسپیٹ نہیں کرتے ایزیلی یہاں پر جمپنگ ہو جاتے ہیں تو یہ جو کاربن ہیں اور سیلیکان ہیں اس کا والا پاٹسپیٹ کرے گا اور یہ جو فاسفورسلن لکھے لیکن ٹین اور لیڈ اس کا والا اس کا والا انس ٹو کے اندر پاٹسپیٹ نہیں کرے گا اور ان کا کرے گا تو یہ جو الیمنٹ ہوتے ہیں یہ ہمیں سے کے لئے کاربن اور سیلیکان ٹیٹرکولورائیڈ بنائیں گے اوپر والے ٹیٹر ویل ہیں نیچے والے ڈائی ویل ہیں اس کے ساتھ ہمارے ایم سی کوش ختم ہو گئے تینک کیو فار واشنگ مائی ویڈیو